سمارٹ ریٹی میں اب تک بننے والی رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑی بیلڈنگ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ سب سے طالس بیلڈنگ جو ہے جس کا نام ہے یہ ہارمینی ریزڈنسز افیشل نام تو اس کا نہیں رکھا گیا کوئی کیونکہ اس کو سیل میں نہیں لیا گیا بڑی یہ ٹونٹی ٹو کنال کی بیلڈنگ ہے اور ٹونٹی ٹو کنال کی بیلڈنگ کے دس لورز اس وقت ایسی ہیں جو فیزیکلی گراؤنڈ پہ ریڈی ہو گئی ہیں کہ سب کے سب آپارٹمنٹس ہیں ان میں کوئی کمرشلز نہیں ہیں ان کی بیک سائٹ پہ ایک چھوٹی چار کنال کی بیلڈنگ ہے جو کمرشل بیلڈنگ کی طور پر بنائی جا رہی ہے تو آج میں اس کے آپ کو سراؤنڈنگ کبتا ہوں گا سراؤنڈنگ کے ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو آن گراؤنڈ ڈیویلپنٹ ایکسپلین کروں گا کہ کیا ڈیویلپنٹ کا سٹکچر ہے یاد رہی ہے یہ بائیس کنال کی بیلڈنگ دس فلور کی ہے بیسمنٹ اس کے سپریٹ ہیں تین بیسمنٹس ہیں تو یہ نا نا کرتے ہوئے تقریبا ڈھائی تین سو کنال کنسٹرکٹیڈ ایریہ ہے جو کہ بہت بڑا رقبہ بنتا ہے اس طرف آپ کو یہ کولمز کے جتنے سریعہ ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ فیزیکلی یہ سارا جو ہے یہ جنک چارڈ یہ اسی بیلڈنگ کے لئے یہاں پر کیمپ آفیسز بنے میں ہے یہ ڈی بلوک میں جو ٹریولیز بلا جانس کے ساتھ ہیں ابھی تک اس کو سیل میں نہیں لیا گیا جب سیل میں آئیں گے تو ڈیفنیلی اس کے رزلٹس ڈیفرنٹ ہوں گے چلتے ہیں اس بیلڈنگ کے اندر پہلے میں ایکسٹریر دکھا دوں آپ کو اس کی جو ایکچول الیویشن ہے آپ کو سرین پر نظر آ رہی ہوگی میں وڈیو میں ساتھ اٹیش کر دوں گا اندر چلیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس بیلڈنگ کا اسٹریر کیسے ہے یاد ہے یہ ٹرپل بیسمنٹ کے ساتھ ہے اور یہ لگجری ترین اپارٹمنٹ ہوں گے جو اس وقت کیپیل سمارٹ میں بنائے جائیں گے جن کو مکمل کرنے کے بعد شاید کسٹوں بھی بیچا جائے یا کیش بھی بیچا جائے وہ بات کی بات ہے لیکن رائیڈ ناو اس بیلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے انڈر ہوتے ساتھ یہ لابی ہے جو کہ ٹونٹی فیٹ سیلنگ کے ساتھ ہے ٹونٹی سے ٹونٹی فائیٹ سیلنگ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ اس کا لفٹ ایریا ہے دو ایلیویٹر یہاں پہ ہیں اس لابی کے ساتھ اور باگے اس گلی میں آگے ایلیویٹر ہیں اور سٹرکچر اس کا دیکھیں اگر تو آپ کو ٹونٹی ٹو کنال میں یہ میسیو نیچے سینٹر میں کوڑی آرڈ بھی نظر آتا ہے یہ سینٹر کوڑی آرڈ ہے اور یہ آپ کا الیویشن نظر آ رہے ہوگی کہ ٹونٹ پلاس ٹین جب بنے گئی یہ تو اپارٹمنٹ یہاں پہ کس انداز کیوں گے مکمل ہوگا تو ہم اس کو کمپیرزن میں دیکھیں گے کہ جب یہ بیلڈنگ بن رہی تھی تب کیسی تھی آج کیسی ہے اس کی دوڑا بیک سٹ دیکھتے ہیں یہ بلکل جو ہے لامائر کے بلکل سامنے ہے لامائر جو ہے وہ سب سے لکجری پر جگت ہے کیپٹل سمارٹ ٹیٹی کا اور اس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پر آپ اس کی بیک سیٹ پر چلتے ہیں اوپرہ لے فلورز بھی لیفٹ نہیں ہے تو وہاں تو نہیں جا سکتے ابھی لیکن ہم اس کی بیک سیٹ بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کام کتنا ہوا ہے اب یوں لیکھیں جس لوکٹ ڈیس ٹکچر کے مطلب کتنا مسیف سٹکچر ہے جو کہ کیپٹل سمارٹ نے اپنے پیسن سے بنایا ہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیلڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پلوڈ لیتا ہے کس طور پر اس پلوڈ پر دگنگ کرتے ہیں بنیادک ہوتے ہیں اور کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ بائیس کنال کا پلازہ کیپٹل سمارٹ ٹیٹی نے خود بنایا یہ پیچھے جیس پلازے کے لیے اس بیلڈنگ کے لیے یہ سیپرٹ کمرشل ایریا ہے یہ چار کنال کی بیلڈنگ ہے ایک دو تین چار چار فلور کی بیلڈنگ ہے یہ جتنی ہے وہ گروسری شاپ ہے بیسک نیسیسٹیز ہیں ساری آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اور مزید کی بات اس کے ساتھ ہی نا رستہ بناوا جو بیسمنٹ پارکنگ کے لیے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ مزید دوسرا لیفٹ اریا بنتا ہے یہ بیک سائیڈ سے سٹکچر کی جو ایلیویشن ہے وہ ایسی ہے پیزل چل کے موائل فون بنانا ویڈیو اس ڈیفکل بٹ میں آیا سائیڈ پر ٹائم کم تھا اور ایسے بھی سردیوں میں جو ہے نا فوق کی ویسے ڈرون کی ریکارڈن جو میریٹیم آتی بھی ہے تو جو فٹیچیز بنتی ہیں وہ یوزلیس ہوتی ہیں کیونکہ کچھ نیزر ہی نہیں آتا اس میں فوق کی وجہ سے تو آئی تھوڑ کے موائل سے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اب آوٹ ڈا سائٹ کیونکہ بہت سارے میمبرز کہہ رہتے ہیں آپ کے ویڈیوز نہیں آرہی سائٹ کی تو آئی تھوڑ کے ویڈیوز بنائی جائیں اس کے بالکل پیچھے ڈی بلوک ہے میں کوئی دکھاتا ہوں یہ ڈی بلوک کے جو ڈی بلوک کے ویڈیوز ہیں جو دس ملہ کے ویڈیوز ہیں اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے پانچ ملہ کے کچھ ویڈیوز ہیں جو ای بلوک کے ہیں یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں یہ سیپریٹ ایریا ہے اونلی فور کمرشل فور دس بیلڈنگ اور یہ آپ کی بیک سائٹ سے پارکنگ کے لیے جاتا رستہ نیچے کی تک وہ جو آپ کو نیچے ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا بیک پارکنگ گیا اور اس طرح بھی ڈی بلوک کے ویڈیوز ہیں پریوز لی یہاں پہ کچھ کبرے میں تھی جس کو کبرستان میں آگیا گیا ہے اچھا یہاں سے بھی ایکسیس سے بیک سائٹ سے پارکنگ کی اور سائٹ سے یہاں سے بھی ایکسیس بنی ہوئی ہے اور اس سریعے سے یہ الیویشنس کی نظر آتی ہے اوورال اس بیلڈنگ کی یہ سٹرکچر بنے گا تو میرا خیال ہے کہ اپنی مثال آپ کو گا سپسپیکلی جو نئی سوسائٹی اسلامباد پنڈی میں جو بھی لانچ ہوں گی ان کے لئے کیپٹل سمارٹ ریٹی نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دنی ہے کہ ڈیویلپمنٹ اپنے پیسوں سے تنی کر کے دکھائیں مدلہ یہ تو کومن ٹرینڈ ہے پنڈی اسلامباد میں چھوڑنے جاں برزی پاکستان میں جاتے ہیں تو عام طور پر بیلڈر کا کرتے ہیں جو مجھے کمرشل میں سب سے نیگٹیو پوائنٹ لگتا ہے نا ہائی رائز میں وہی ہوتا ہے کہ پلوٹ کسی کا ہوتا ہے بنا کوئی رہا ہوتا ہے بیچ کوئی رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جی کچھ کمپنی نائنٹی پرسنٹ کیسی میں کمپنیاں ڈیفالٹ بھی کر جاتی ہیں پھر کہتے ہیں ہر بندہ دوسرے پر جمع داری ڈالتا ہے جو بیچ رہا ہوتا ہے مارکٹنگ کمپنی ہمارے جیسی وہ کہتے ہیں جی بیلڈر کا فالٹ ہے بیلڈر کہتا جی ڈیویلپر کا فالٹ ہے ڈیویلپر کہتا جی پلوٹ جس کا تھا اس کا فالٹ ہے تو اگر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں خود آپ لیتے ہیں یونٹ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیپٹل سمارٹی کی ذاتی ملکیت ہے یعنی کہ اٹسیلف بنانے کے بعد دیں گے تو ڈیویلپر بھی خود ہیں پلوٹ کے مالک بھی خود ہیں بیلڈر بھی خود ہیں اور بیچے میں بھی خود تو ڈیفنیٹلی یہ سکیورٹی آپ کو مل جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے یہ بیک سائٹ سے سٹیرز کی ایکسیس ہے یہ اوپر جاتی ہے اچھے اس میں کچھ بھی کمرشل نہیں ہے صرف ریزنشل بیلڈنگ ہے اب لابی کی ہائیڈ شکر چلیں بیک سائٹ بھی چلتے ہیں اندھیرہ ہے میرے حال میں لائٹ تو کام ہوگی نظر تو مہت مشکل سے آئے گا لیکن دیکھتے ہیں جا کے جیسے ہورر فیلم میں ہوتا ہے نا بیلڈنگ بھی بن رہی ہے تو اب ہی جا کے دیکھتے ہیں اندر جی باقی کاموں کو یہاں میرے حال نانا کرتے ہوئے فلیڈ بنائے جائیں تو سینکڑو فلیڈ بنائے جاستے ہیں بڈ ای وز ٹوکنگ تو دہ انجینئر اس ایٹ کے سر یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا ایک سو ستائیس فلیڈ ہے ایمیجن کریں کہ بائس کنال کا بلوٹ بائس کنالی کنسٹرکشن اور اس پہ 3 بیڈ 2 بیڈ اور 4 بیڈ 5 بیڈ کے اور اوپر پینٹاوسز بھی ہیں ایک سو ستائیس فلیڈ ہیں جو سیل میں آئیں یا انجینرل وہ بات کر رہا ہو لیکن سب کچھ ملا ہو لے تو دو سو فلیڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے لگیری فلیڈ اتنے لگیری اریا میں اتنی لگیری قوالیٹی کے ساتھ ویلاز کا اپنے سٹینڈرڈ دیکھ لیا ہے کہ ڈائی کروڑ کا ویلاز بیچہ کیا تھا کنال کا سٹینڈرڈ کس پہ تیار کیا گیا ہے اے پلس 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 دس ملہ دیکھ لیا ہے اے پلس پلس اگر ہم بات کریں پانچ ملہ دیکھ لیا ہے اے پلس 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 یہ کمپنی کا ایک سٹینڈرڈ ہے کیپیٹل سمارٹی کا یا ایچرل کا جس کے بارے میں آپ نے یہ سارا دیکھا ہے تو لیٹس سی کیوچر میں کیا ہوتا ہے ایسا بڑی بات ہے کہ ایسا بڑی تین رب یا چار رب لگا کے یہ سارا کنسٹرک کرنا اور مارکٹ سے ایک پیسہ نہ اٹھانا بہت بڑی اچیویویٹ ہے میرا خیال ایک سہرہ کیپیٹل سمارٹی کی منجمنٹ کو جاتا ہے ملک اسلام صاحب کو مجیون خان صاحب کو عزائد رفیق صاحب کو کہ انہوں نے اتنا ضبط یہ سٹیپ لیا اور نہ صرف سٹیپ لیا بلکہ اس کو ایگزیوٹ بھی کیا بلکہ آپ کو مین روڈ سے ٹرائے کرتا ہوں کہ اس کی ایلیویشن دکھاؤں کیسی ایلیویشن ہے یہ اس کے سامنے جو ہے آرون روڈ ہے جس کی ویٹھ ہے ایک سوستی فوٹ اور یہ ایک سوستی فوٹ کی جو روڈ ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ لامائر ہے جو دس زار اکڑ کی کہلنے کے لیک ہے دس زار اکڑ کی دیم ہے واتر بارڈی ہے چہان ڈیم اور یہ آگیس سائیڈ پہ اس کی مین روڈ سے ایلیویشن کے کیسا دکھائی درتا ہے تو ساتھ میں آپ کو اس کی ایکچول ایلیویشن اٹیج کر دوں گا جب بنے گا تب دیکھیں گے اگر آپ کپیٹل سمارٹری لہور سمارٹری کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیئے ہو بوکنگ کے حوالے سے سیلز کے حوالے سے دیئے کے نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ماری ویبسائٹ ویسٹ کرنا www.makansolutions.com ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز دو لائی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی